پانگ نے فرما جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث وہ کبھی بحث نہیں کرے گا وہ دوست دوست کے ساتھ بحث نہ کرے حضور نے حکم دیا اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مزاک نہ اڑائے کبھی مزاک نہ اڑا دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا دونچہ ہے کسی کا نیچہ ہے مزاک نہ اڑائے لفظوں میں معنوں میں اشاروں میں کسی بھی عوالی اپنے دوست کا جہاں مزاک ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں باتیں دلوں میں رہ جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دوست میں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مزاک آتا ہے نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو ایک فرمایا اس کا مزاک نہ اڑاؤ اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے اس کا مطلب کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو کبھی خراب نہ ہو دوستیاں اعتماد پر قائم ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ درشاد فرمائے فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہی شئے اپنے بھائی کے لئے پسند کرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا امام غزالی نے آیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ غزور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک سیابی تھے غزور نے اپنے آتوں سے مصواق کاٹی دو مصواق کے نبی پاک نے کاٹی درخت رخصہ ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی کتنا فرق ہوتا ہے مصواق تو مصواق ہی ہوتی ہے ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی لیکن دوستی کا جو تقاضہ نبی پاک نے بیان فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ جو سیابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مصواق دی اور خود جو تھوڑا سا پال تھا ٹیڑی تھی حضور نے استعمال کی تو وہ سیابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں معبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں میں غلام ہوں میں غلامانہ انداد میں رہنا پسند کرتا ہوں نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستی اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بلائی نہ کروں فقط تیرے ساتھ بلائی نہ کروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں میں چاہتا ہوں سرخرو ہی ملے اپنے دوست کا اچھا سوچنا اس کا بھلا کرنا اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا اس سے پیار کرنا اس کے لیے نرم رویہ تو پہلا آدم یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائے دین کی بنیاد کا دوسری گزارت یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ لکھیں اور دیسری بات یہ ہے کہ دوست دوست کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے اس کی غلطی ہمارے ہاتھ جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات کیا بات اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سمار سمجھ رہا کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ حضرت حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی اجلت پسند تھی جلد باز تھی تو اس کا شہر اس کی چیزوں سے بڑا پریشان تھا جلدی میں آدھا کام کرتی تھی آدھا کام خراب کر دیتی تھی تو اکثر آکے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا لیکن وہ دیاتوں میں آپ کو پتہ ہے نہ بعض لوگ بڑی جہالت کا مظہرہ کرتے ہیں اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبہ ہو جاتی ہے تو ایک دن اس نے آکے کہا کہ پیش صاحب کوئی سمجھاؤ بڑا مارتا ہے تو آپ نے فرمایا تو سنے بڑی جلد باز ہے کام نظم و ضبط سے نہیں کر دی کہنے لگے جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ کال اس نے مجھے کائے دال پکھا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے مرچے بھی ڈالی ہے پیاز بھی ڈالا ہے لیسل بھی ڈالا ہے حلدی بھی ڈالی ابہ ذرا جلدی میں میں نے دعا لی تو نہیں ڈالی تو یہ کوئی ماردنے والی بات ہے ہر شیعہ ہے ایک شیعہ ہی نہیں بہت زیادہ بولنے والے کہ جملے قیمتی نہیں رہتے وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں حد سے گزر جائیں تو غم ملتے اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھوڑنا چاہے تو کہاں ملے گا تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے میں انہوں ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیاڑ کے ساتھ دوستی لگائیں اور جب لگا لیں جب دوستی لگ گئی جب آپ نے لگا لیا پھر آپ اس بات پر ضرور گوھر کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی نامحسان کیا حضرت نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے